جی اسلام علیکم احمد اللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی جو گلیات ہیں ان کی سیار کرواؤں گا ابھی ہم نے اسلام آباد سے کچھ دیر پہلے موو کیا تھا اپنی گاڑی پہ اور چونکہ بہت زیادہ بارش تھی اسلام آباد میں اس لیے میں نے وہاں پہ کافی مشکل تھی مجھے ویڈیو میں اور گاڑی بلکل بارش سے ڈک چکی تھی اور بہت زیادہ پانی تھا اس لیے میں نے رستے میں سٹارٹ کیا مری کے مری روڈ اسے کہہ سکتے ہیں مری کے اطراف میں ہیں ابھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدیس موسم ابھی بھی ہلکی ہلکی فوار ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور یہ جی پاکستان کی کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ایریاز ایرانی جس طرح عام دور پر پسند کرتے ہیں اپنے شمالی ایریاز کو بہت زیادہ پریز کرتے ہیں یہ جی ہمارے شمالی ایریاز کا آگاز اسلام آباد سے توڑا جب کچھ کلومیٹر آگے نکلتے ہیں تو یہ مری کا خوبصورت مقام آ جاتا ہے تو میری جو منزل ہوگی وہ نتیا گلی ہوگی تو رستے میں میں جنگا گلی دنگا گلی اور یوبیا بغیرہ رستے میں یوبیا تو نہیں ڈائریکٹ جاؤں گا لیکن رستے میں تھوڑا سا آئے گا جہاں سے ہم آپ کو نظارہ کرائیں گے تو میں اپنی گاڑی پہ ہوں اور یہ جی روڈ مری روڈ اور مری سے پھر نتیا گلی روڈ سیدھا بلکل رستے میں اگر آپ کہیں آئیں تو خانہ سپور بھی رکھ سکتے ہیں خانہ سپور بہت خوبصورت مقام ہے یہ مری یہاں اگر لیپٹ سائیڈ پہ ہم جائیں تو مری مینٹر ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے بلکل سٹیٹ جائیں گے چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم یہاں سے نتیا گلی جائیں گے تو ہوپولی یہ دریاغلی اس کو دریاغلی کہتے ہیں اور مری جو ہے یہ پنجاب کے پنجاب پروونس میں آتا ہے آگے پھر جو ہے تھوڑی دے تک پی کے شروع لے گیا یہاں ہم تھوڑی سٹیٹ کیا اور چائے بغیرہ پی تھوڑا آرام کیا چونکہ اسلام آباد میں کافی بارش تھی اور ہم نے مری سے آگے آکے اس جگہ پہ تھوڑا سٹیٹ کیا اور دیکھیں کیسے حسین اور خوبصورت نظارے اللہ تعالی کی قدرت کے یقیناً خدا کی ہم سے دل جو حلب ریز ہو جاتا ہے اور ابھی یہ ہم جی کے پی کے خیبر پختون خان میں انڈر ہو جائیں گے اور راستے میں جگہ جگہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائیں گی یہ جنگا گلی ابھی آئی تین سو ہم نے کراس کی اور بہت زیادہ منکیز بھی آپ کو عام طور پہ روڈز پہ بیٹھ ہوئے ملیں گے اور اگر آپ سکتے ہمڈی ہو یا بچے ہوں تو پھر وہ پہت انجوائے کریں گے کیونکہ موسم جیسر میں چاہتا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ دون بغیرہ بھی کافی تھی تو ویڈیو کوالٹی اگر ڈاؤن ہو تو اس کے لیے مادرہ دیے دیکھیں منکیز انجوائے کر رہے ہیں ویڈر کو اور لوگ آتے ہیں یہاں بھی ان کو فیٹ وغیرہ کرتے ہیں جب آپ آئیں تو اپنے ساتھ کیلے وغیرہ اس طرح کی چیز جو یہ خاص کے ان کو دے سکتے ہیں تو یہ جی ہماری گلیات پاکستان کی اور قابل دید یہ مقامات ہیں گرمی میں کی چھوٹیوں میں ضرور آپ فیملی کے ساتھ آ کے تو یہاں ایک دن دو دن تین دن آرام سے گزار سکتے ہیں کہیں بھی یعنی اس میں میں پرسنلی اگر مجھ سے پوچھیں تو مری کو لائک نہیں کرتا اس لئے کہ وہاں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یقینا قابل دید جگہ ہے مری سے اگر آپ پتری آٹا اور چیئر لیفٹ ہوگی رہ جاتے ہیں تو بڑا مز آتا ہے لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ تو بلکل بھی مری میرے خیال میں دیس ٹو رشی لیکن آپ خانہ سپور آ سکتے ہیں یا نتیہ گلی آ سکتے ہیں آئیو بی آ سکتے ہیں پر یہ جی خوبصورت روڈز اور وکر پر آپ کریں درین روڈی سکتے ہیں آئر آر 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 آگ آر آئر آگ آگ آر 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 سو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں ابھی تھوڑی تے تک ہم یہاں سے جی نتیا گلی پہنچ جائیں گے اور یہاں پھر جب نتیا گلی پہنچے گے تو ہم ہوتل ہوتل کی تلاش کریں گے اور یہ ہم نتیا گلی میں غالباً انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ تندوری ریسٹورنٹ آخر میں میں آپ کو یہاں چونکہ شام کا کھانا کھائیں گے تو اس کے ہوئی وزر کراؤں گا تو جب آپ فیملی کے ساتھ ہوں تو اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں ایلیٹ ہوتل یا الپائن ہوتل یا ان دونوں میں سے میرا خیال ہے کوئی بھی آپ سلیکٹ کرنے رویل ہوتل بھی اچھا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کارٹیج بغیر آپ لے سکتے ہیں عام طور پر کچھ آرمی پرسنیل ہیں ان کے گھر ہیں وہ اچھی قیمت میں مل جاتے ہیں تو میریجوں کے دوست تھے وہ ایلیٹ کا بہت اضافہ اسرار کر رہے تو ایلیٹ ہم گئے تو وہاں پہ ان کے کارٹیجز جو تھے وہ فری تھے ورنہ ہوتل میں جگہ نہیں تھی تو ابھی ہم دو تین جگہوں پہ گئے کچھ لوگوں سے بات کی تو فائنلی ہم نے یہ دیکھیں جی الپائن ہوتل کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ الپائن ہوتل ہے یہاں بھی ہمیں جگہ نہیں ملی تو فائنلی ہم نے یہی ایلیٹ ہوتل جو ہے اس کا کارٹیج لے لیتے ہیں تو میری پرسنل یہ رائے ہے کہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو کسی کارٹیج کو باہر یا کسی جو آرمی پرسنل کے گاز ہیں کسی سے بھی ایجنٹ وغیرہ سے بات کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں وہاں آپ افورڈبل جگہ جا سکتے ہیں تو یہ جی الیٹ کا کارٹیج تھا یہ ہم نے لیا رینٹ پہ یہاں میں نے ون نائٹ سٹے تھا اور اپروکسیمیٹی ٹو ہنڈر ڈالر پار نائٹ تھا ہمارا سٹے جس میں تین کمرے تھے ایک آل تھا بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ہماری رہائش تھی پینتیس ہزار ہم نے اس کو غالبان دیئے زیادہ مانگ رہا تھا لیکن کچھ ہم نے بات وغیرہ کی تو بارال لیکن اگر آپ سٹوڈنٹس وغیرہ ہوں دوست کٹھے آئے ہوں فیملی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ اس سے سستہ یعنی دس ہزار تک بھی مرے خیال آپ کو پانچ ہزار میں بھی رہائش مل سکتی ہے یہاں پہ تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کتنی اس پہ محنت کرتے ہیں چونکہ فیملی تھی اس لئے ہم نے اور یہ ہوتل کے بیک سائٹ کے یہ مناظر تھے بڑا خوبصورت منظر قابل دید ابھی آپ کو میں نے اپنا جو کارٹی تھا اس کے اندر کے مناظر بھی دکھایا اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ دیکھ کچن تھا ہمارا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے لیکن کہ جب کبھی آپ آئیں یہاں پہ ضرور سٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بوکس تھیں میں نے ان کی بھی ویڈیو کے لئے لے لی تو ابھی ہم کھانے کے لئے باہر ہیں تندوری ہوتل اہم طور پر اسلام آباد کے طرح کہہ سکتے ہیں آپ نے انہیں بنایا ہوئے ہیں نتھیہ گلی میں بھی لہذا ابھی میں نے ان سے بات کی تو ان کو سٹارٹ ہوئے ابھی تقریباً آٹما ہوئے تو وہ جو ڈشیز اسلام آباد میں ملتی ہیں وہ تو نہیں تھی بارال پھر بھی نتھیہ گلی میں اگر آپ نے اچھا کانا کانا ہے تو میں آپ کو تندوری ریسٹورنٹ ہی کہوں گا کہ ضرور یہاں پر یہ آئیں تو یہ ان کا ریسیپشن تھا ریسیپشن سے ابھی ہم اندر جائیں گے کچھ ہلکا پھلکا آرڈر کریں گے موسم چونکہ آج فوگی تھا تو یہ ان کے لون کے مناظر چونکہ بارش کا موسم ہم باہر نہیں بیٹھے ورنہ ہم باہر بیٹھنا پھر کرتے تو یہ جی کچھ ہوتل سے میں نے سین کیپچر کیا یہ ہوتل کے اندر کے مناظر ہیں ان کی بڑی ساف ستھری ہے اور اچھی سیٹنگ ہے تو ہوفلی آپ نے انجوایا کیا ہوگا ابھی میں کھانا کھاؤں گا اور یہ ہمارا آپ کو سامنے تھوڑی دیتا کھانا آجائے گا آپ سے یہ ترخواست اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ تو ابھی میں اپنا کھانا ساؤں گا مطن کھڑا ہی اور کچھ میں نے بار بی کیوں دوستوں کے آرڈر کیا ہے تو ہوفلی آپ نے یہ انجوایا دس ویڈیو آپ آپ کو لائک سبسکرائب اور شیئر میرے پینل تیک کیر لاب یو سبسکرائب سبسکرائب